آپ لوگوں کے پاس ایک عدد ٹچ موبائل ہے اور اس موبائل سے صرف آپ لوگ ورلڈ کپ کے میچز دیکھتے ہیں لیکن ورلڈ کپ کے میچز کو آپ لوگ اپنا چینل بنا کر اپلوڈ کر کے مہانہ لاکھوں روپے نہیں کمارہے تو بھئی آپ لوگ زندگی کا قیمتی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں میں آج تک کسی بھی ورلڈ کپ کو نہیں دیکھا جب سے میں آن لین ارنی کی فیلڈ میں آیا ہوں میں صرف یہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ بھئی ڈالر کیسے اور کہاں سے ملیں گے آپ لوگ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جس ٹیم نے ہارنا ہے اس نے ہارنا ہی ہے جس نے جیتنا ہے اس نے جیتنا ہی ہے لہٰذا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں ڈالر کمانے پر فوکس کریں پیسہ کمانے پر آپ لوگ دہان دیں یہ جو زندگی کے آپ لوگوں کے قیمتی ڈیز ہیں یہ دوبارہ واپس نہیں آنے لہذا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دو سے تین ایسے زبردست طریقے بتاؤں گا کہ جن کے ذریعے آپ لوگ اپنے موبائل پر ورلڈ کپ کے میچز بھی دیکھیں گے اور ان میچز کو آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر کے اچھا خاصا پیسہ بھی کمائیں گے اب یہ طریقے کون سے ہیں ان کو کیسے آپ لوگ یوٹیلائز کریں گے کیسے آپ لوگ اپنا چینل منٹائز کروائیں گے چلیں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ سمجھا دیتے ہیں بقاعدہ کر کے دکھا دیتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بلکل فری میں مہانہ لاکھوں روپے کمانے کے تمام درخفیہ طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے بوس نیوز ایچڈی کے نیم سے میں نے چینل اوپن کیا ہوئے دو سو تیرہ اس کی ویڈیوز ہیں اور دو لاکھ چونتیس ہزار اس کے سبسکرائبر ہیں اگر ہم لوگ پاپولر ویڈیو پر جائیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک سال پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو چھ لاکھ پندرہ ہزار اس کے ویڈیوز آ چکے ہیں یہ اس نے گیارہ مہینے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے پانچ لاکھ بیاسی ہزار ویڈیوز ہیں مطلب کافی زیادہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ جس میں اس نے لاکھوں ویڈیوز کروس کی ہو گئے ہیں اب یہ بندہ کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے اس بندے کا کام آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جناب یہ بندہ ایک سال پہلے جب اس نے چینل شروع کیا تھا تب سے ہی یہ اپنا فیس نہیں دکھا رہا میں آپ لوگوں کو ایک دو ویڈیوز میں پہلے بھی اس طرح کا طریقہ سکھایا ہو گئے لیکن بھئی آپ لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے آپ لوگ ڈالر کمانا ہی نہیں چاہتے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس 101 مختلف ٹپس اور ٹریکس ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ لوگ اپنی وائس یوز نہیں کرنا چاہتے نہ یوز کریں اپنا چہرہ یوز نہیں کرنا چاہتے نہ یوز کریں یہ بندہ چینل چلا رہا ہے لیکن خود نہ تو ویڈیو میں آ رہا ہے اور نہ ہی بول رہا ہے میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں انشاءاللہ سکھاؤں گا بتاؤں گا کہ آپ لوگ نے اس طرح کی ویڈیو کیسے کریئٹ کر رہی ہے ایک سال پہلے بھی یہ اس طرح کی ویڈیو بناتا تھا اور سات گھنٹے اس نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تیتی سو اس نے ویوز گین کر بھی لیا ہے اس کو میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک سال پہلے جیسی ویڈیو تھی اب بھی ویسی ہی ویڈیو یہ بنا رہا ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں چینل منٹائز بھی ہے یا نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو پورا پروف بتاتا ہوں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کام کریں بے فکر ہو کے کام کریں اس ویڈیو میں پروف بھی دوں گا اس ویڈیو میں سکھاؤں گا بھی اس ویڈیو میں اپلوڈ کیسے کرنے ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس چینل کا لنک ہم لوگ شیئر کے اپشر پر کلک کر کے کوپی کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسی چینل کا لنک ہی کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں گوگل کروم گوگل کروم میں آنے کے بعد یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو یوز کر کے آپ لوگ بھی کسی بھی چینل کے لنک کو یہاں پر پیسٹ کریں اور اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چینل منٹائز ہے یا نہیں ہے میں کسی بھی چینل کو جب انلائز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آ کے میں اس چینل کو چیک کر لیتا ہوں کہ وہ منٹائز بھی ہے یا نہیں ہے اب میں اس چینل کا لنک یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں سبمیٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ چینل منٹائز ہے تو چینل بوس نیوز ایچڈی از منٹائز کنفرم ہو گیا آپ لوگوں کو کہ میں جو چیز آپ لوگوں کے لیے آج کس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں یہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہوگی آپ لوگ اس پر کام کریں گے تو آپ لوگوں کا چینل منٹائز ہوگا یہ ایک پہلا طریقہ ہے اس طریقے کو آپ لوگوں نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کو خود کا چہرہ دکھانا پڑے گا اگر وہ آپ لوگ طریقہ لگا لیں گے تو پھر تو زبردستہ لیکن وہ بھی آپ لوگوں نے ازنا بڑا کچھ کارنما کرنا نہیں ہے بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دوسرا چینل ایک اور اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو دوسرا چینل ہے عزیر کرکٹ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں 305 ہیں سبسکرائبر 1,22,000 ہیں اور ویوز اس کے دیکھ لیجئے جناب بے تہاشا آ رہے ہیں نو گھنٹے پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایک لاکھ بیس ویوز لے چکا ہے تیس گھنٹے پہلے سترہ ہزار اس کے بعد ایک دن پہلے پچاسی ہزار اسی طرح یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہم لوگ پاپولر والے سیکشن میں جائیں تو چھ لاکھ اسی ہزار اس نے ویوز گین کیے ہیں اس کے بعد تین لاکھ چھبیس ہزار اسی طرح یہاں پر نیچے آتے جائیں گے بے تہاشا ایسی ویڈیوز ہیں جن پر لاکھوں ویوز یہ بندہ لے رہا ہے اور لے چکا ہے اب ہم لوگ اس کے چینل کی کوئی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ کام کیسا کر رہا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ ویڈیو چل رہی ہے اور اس سائیڈ پہ اس چینل کا جو آنر ہے یہ بیٹھا ہوا مطلب اس بندے کا ازیر کرکٹ چینل ہے تو یہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہوئے ہے اور ادھر اس نے سکرین پہ یہ ویڈیو چلائی ہوئی ہے اب اس کے چینل کا انیلیسس بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ چینل منٹائز ہے یا نہیں ہے تاکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بقاعدہ سٹیپ بے سٹیپ یہ دونوں طریقے سکھاؤں اور آپ لوگ دونوں طریقوں میں سے جو آپ لوگوں کو ایزی لگے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا چینل منٹائز ہوگا آپ لوگوں کو پریشانی کسی بھی قسم کی فیس نہیں کرنی پڑے گی تو یہ جو سرچ بار ہے اس سرچ بار میں ہم لوگ اس کے چینل کا جو لنک ہے وہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ سمیٹ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں جیسے سمیٹ کے اپشن پر کلک کیا تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے وزیر کرکٹ چینل is منٹائز سمجھ آگی ہوگی آپ لوگوں کو کہ یہ دونوں چینل منٹائز ہیں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بھئی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے دو چیزیں مدنظر رکھنی ہے ان دو چیزوں کو اگر آپ لوگ مدنظر رکھیں گے میں گرنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا یوٹیوبر بننے سے کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا کام کوالٹی میں کرنا ہے کام آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کام ڈٹھ کے کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایک دن بڑے یوٹیوبر کی کیٹکر میں شامل ہو جائیں گے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے حمد نہیں ہارنے جب آپ لوگ حمد ہار گئے آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے حمد کیسے نہیں ہارنے آپ لوگ دو تین ویڈیوز اپلوڈ کریں پھر کہیں کہ ویوز نہیں آرے آپ لوگ اس چینل کو چھوڑ کر کوئی اور شروع کر دیں اس پہ کام کیا دو تین ویڈیوز لگائیں پھر سوچا کہ ویوز نہیں آرے مطلب خود کو آپ لوگ چینج نہیں کرتے چینل چینج کر رہے ہوتے ہو ٹاپک چینج کر رہے ہوتے ہو آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ کس میں ہے جس میں آپ لوگ بور نہ ہو اس میں آپ لوگ ایک ہزار ویڈیوز بھی بنانا شاہر ہیں تو آپ لوگ بنا لیں ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے کرکٹ کا نا تو جتنی آپ لوگ کرکٹ کی ویڈیوز زیادہ لگائیں گے اتنا ٹرینڈ آپ لوگ کیش زیادہ کریں گے اور آپ لوگوں کو ویوز زیادہ ملنے کے چارٹ سیدھا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس بندے نے کل ویڈیو اپلوڈ کیا اور ایک لاکھ بیس ستار اس کو ویوز مل گیا اگر اس کو مل رہے ہیں ویوز تو پھر آپ کو کیوں نہیں مل سکتے دوسرا کام آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کے جو تھامنیل ہے وہ بہت اچھے بنانے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بندہ صرف تھامنیل کی بنیاد پر ویوز زیادہ لے رہا ہے اور اس ویڈیو میں کوئی اتنی کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ اپنا جو تھامنیل ہے اس پر زیادہ دہان دیں گے زیادہ زور دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ویوز ملیں گے تھامنیل آپ لوگ کوشش کیا کریں جیسے اس طرح کے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جن کے ویوز زیادہ آتے ہیں اس طرح کے تھامنیل بنایا کریں سب سے پہلے آپ لوگ تھامنیل بنانا سیکھ لیں یوٹیوب سے کافی زیادہ ویڈیو پڑی ہوں یہ فری میں تو وہاں سے جا کے آپ لوگ پہلے ٹریننگ لے لے تھامنیل کیسے بناتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ چینل شروع کر کے اور تھامنیل اچھے سے بنا کے آپ لوگ بسمیلہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور اگر آپ لوگ میرا کورس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے یوٹیوب کے بارے میں اے ٹو زیڈ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹائٹل کیسے لگاتے ہیں ہیشٹیک کیسے لگاتے ہیں ڈسکرپشن کیسے لگتے ہیں ویڈیو کی ایسیو کیسے کی جاتی ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کی ٹاپ پر آجائے اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ لوگ ایک پروفیشنل تھامنل کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو بلکل فری میں جو تقریباً پندرہ سے بیس ہزار روپے کے جو سوفیر ہیں وہ بھی فری میں دیا جائیں گے لائف ٹائم آپ لوگوں کو سپورٹ مہیا کی جائے گی کبھی بھی آپ لوگوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو جناب ہم لوگ حاضر ہیں اس کے علاوہ اس کورس میں آپ لوگوں کو اور بہت کچھ دیا جائے گا جو کہ اس ویڈیو میں بتانا پوسیبل نہیں ہے تو صرف تین ہزار روپے اس کورس کے فیس ہے ابھی کلاسز ہو رہی ہیں جلدی سے آپ لوگ انرولمنٹ کروا کے اپنی کلاسز شروع کر لیجئے تو چلیئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو میں لگانے کے لیے جو ویڈیوز کا ڈیٹا ہے کرکٹ کے لیچے وہ کہاں سے ڈانلوڈ کریں گے کیا سے ڈانلوڈ کریں گے اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو میں ہنچ دے دیتا ہوں دو سے تین ہنچ دیتا ہوں اور انہی ہنچ کو یوز کر کے آپ لوگ نے ڈیٹا فائن کرنا ہے سب سے پہلا ہنچ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یوٹیوب کے سرچبار میں کرکٹ لائیو نیوز لکھنا ہے اور جیسے لکھیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ ان کے اوفیشل چینل پر جو ویڈیوز ہیں جو لائیو آ رہی ہیں وہ مل جائیں گے کیا کہ آپ لوگ نے جو نیوز چینل ہیں انہی کی لائیو ویڈیوز ہی اٹھانی ہے اور کسی کی نہیں اٹھانی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ کرکٹ نیوز لکھ سکتا ہیں کرکٹ نیوز جب آپ لوگ لکھیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کافی زیادہ ویڈیوز آ دیں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کرکٹ نیوز اب میں نے کرکٹ نیوز لکھ کر سرچ کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کرکٹ نیوز کے لیٹن کافی زیادہ ہیڈ لائنز نیوز وغیرہ آ چکی ہیں اب آپ لوگ نے ان میں سے کسی بھی ایک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کی ایڈیٹنگ کرنا ہے ایڈیٹنگ کیسے کریں گے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا یہاں پر کرکٹ نیوز کے لیٹن کافی زیادہ اور چھوٹے چھوٹے یوٹیب چینل آ جائیں گے آپ لوگوں نے جو نیوز چینل ہیں جیسے بول نیوز ہو گیا گیو نیوز ہو گیا ای آر وی نیوز اس طرح کی جو چینل ہیں ان سے اٹھانی ہے آپ لوگوں نے یا پھر کرکٹ کے اوپر جو تجزیہ کیا جا رہا ہے اس انیلسیز کو اس تجزیہ کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ تو نیوز والی ہے نا کوئی انیلسیز ہو رہا ہے ڈاکومنٹری ہو رہی ہے انڈین ڈاکومنٹری ہو رہی ہے یا انڈین والے بول رہے ہیں میچ کے اوپر انیلسیز کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا تو آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو گا ہی کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب سے ویڈیو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو میں اس میں سے کوئی بھی ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اڈیٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں تو یہاں پر ایک بہت ہی زبردست مجھے ویڈیو ملی ہے اسی طرح آپ لوگ نے تھوڑا سا سرچ کر کے لائیو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوگا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب تھامنل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تھامنل کے اوپر کیا لکھا ہے اسی طرح آپ لوگ اوپر لکھ کر اور لائیو کال اس طرح کر کے آپ لوگ جہنا ایک اچھا تھامنل بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس ویڈیو کا لنک کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اس ویڈیو کو میں سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو خود آنا شاہی ہے یہ مطلب ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ویڈیو ہماری ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب آپ لوگ نے جب تک ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تب تک آپ لوگ نے اب گوگل کروم اوپن کرنا ہے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد اس کے سرچ بار بھی لکھنا ہے نیوز سکرین فریمز لکھنے کے بعد سرچ کرنا ہے جیسے سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے اوپشنز آ دیں گے آپ لوگوں نے اب ایمیجز پر کلک کرنا ہے جیسے ایمیجز پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے ایمیجز آ جائیں گے آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی بھی نیوز کے ریٹڈ ایک ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ تھوڑا سا اچھا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ ایمیجز پر کلک کیا اور اس ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر لیے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب میری ویڈیو بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بیگرونڈ پر ایمیجز لگانا ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے آپ لوگ کافی عرصے سے یوٹیوب پر ویڈیوز لگا رہے ہیں پانچ دس ویوز آتے ہیں رکھ جاتے ہیں چینل آپ لوگوں کا ڈاؤنوڈ ہو رہا ہے مایوس ہو چکے ہیں تو جناب میں نے آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کا کورس لانچ کیا ہے جس کے چارجز صرف اور صرف تین ہزار روپے ہیں میں ان تین ہزار روپے میں آپ لوگوں کو کیا کچھ دوں گا سب سے پہلے آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے اور اگر آپ لوگ میرا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی جائے گی تھامنیل پروفیشنل کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے یہ بتایا جائے گا ایسیو کیسے کی جاتی ہے ویڈیو کی یہ بتایا جائے گا مطلب کوئی بھی بندہ ویڈیو سچ کرے کوئی بھی تو آپ لوگوں کی ویڈیو ٹاپ پر آئے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل ٹیک ڈسکریپشن کیسے لگانی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سکھائے جائے گا کہ آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروس تھامنیل کی سروس اور ایسیو کی سروس سیل کر کے مہانہ لاکھوں روپے کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو چینل ہے اس کو بلکل فری میں مونیٹائز کروایا جائے گا اور ہاں آپ لوگوں کو دس سے پندرہ ہزار روپے کے جو سوفٹوئر ہیں وہ بھی بلکل فری میں دیے جائیں گی لائف ٹائم آپ لوگوں کو سپورٹ بلکل فری میں مہیا کی جائے گی کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ ڈریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں ابھی جو آپ لوگوں کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو فیس نہیں دکھانا پڑے گا بغیر فیس کے آپ لوگ اپنی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں کریئیٹ کر سکتے ہیں اب کیسے کریں گے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ان شورٹ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ویڈیو والے سیکشن میں جانا ہے نیو پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل سے جو نیوز فریم ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر لے آنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل فٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے انگوٹھے کی مدد سے ایسے اس پر پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اس سائٹ پر کھینچ کے لے آنا ہے آپ لوگ نے جتنی نیوز بنانی ہے اتنا آپ لوگ نے اس کا سائز رکھ لینا ہے یا ویڈیو کی لیندھ کے اکارڈنگ آپ لوگ نے اس کو لے کر جانا ہے اب ویڈیو ہماری شاید کچھ پانچ چھ منٹ کی ہے تو اب ہم لوگ نے پانچ چھ منٹ کا یہ جو نیچے فریم ہے اس کو کر لیا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ نے یہاں پر لے کر آنا ہے کیسے لے کر آئیں گے یہاں پر آپ لوگ ایک پیپ کا آپشن دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ لوگ نے کلک کر رہے ہیں اور ویڈیو سیکشن میں جانا ہے اور جو ویڈیو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو آپ لوگ نے یہاں پر لے آنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں اس ویڈیو کو یہاں پر لے کر آ چکا ہوں یہ دیکھ لیں یہ فریم کے اوپر بلکل فٹ آ چکی ہے اگر یہ فٹ نہ آئے تو آپ لوگ نے اس کو کروپ کر لینا ہے کروپ کا سیکشن آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اس پر میں نے ایسے کلک کیا اور اس سائیڈ پر لے کر آیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کروپ کا ایک آپشن ہے اب میں اس کو اس سائیڈ پر تھوڑا سا لے کر جاتا ہوں اور اس سائیڈ پر بھی اس کو تھوڑا سا لے آتا ہوں تاکہ یہ بلکل فٹ ہو جائے اور یہ آپ لوگ دیکھیں فریم کے اوپر بلکل فٹ آ چکی ہے اسی طرح آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو فٹ کر لینا ہے فریم کے اوپر تو میں نے بھی تھوڑا سا بڑھا کر کے یہ فریم کے اوپر اس کو فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہلکا سا نیچے سے ریڈ کلر اوپر آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں اس پر ایسے سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک ایڈیٹ کا اوپشن آئے گا یہ والا ایڈیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس پر ایسے کلک کرنا ہے آپ لوگ نے اور وائٹ پر کلک کرنا ہے وائٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کا بیگرونڈ جو ہے مطلب اس کا جو بورڈر ہے یا وائٹ ہو چکا ہے آپ لوگ نے اس کا سائز موٹا ہے اب آپ لوگ نے اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے نیچے آپ لوگ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگ نے ایسے چھوٹا کر دینا اب اوپر آپ لوگ نے دیکھنا ہے جیسے میں اس سائیڈ پر لے کر جاؤں گا یہ بڑا ہو رہا ہے جیسے اس سائیڈ پر لے کر آوں گا یہ چھوٹا ہو رہا ہے اسی طرح آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کا جو فریم ہے اس کو وائٹ کر دینا ہے یہ تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں یہ فریم اب اس کا وائٹ ہو چکا ہے اب یہ تھوڑی سی جو ویڈیو ہے یہ ابری ابری لگ رہی ہے اور بہت ہی پروفیشنل لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے اب یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر آپ لوگ نے کیا لگانا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ یہاں پر پپ کا اوپشن دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے دوبارہ پپر کلک کرنا ہے اور ایمیج پر آپ لوگ نے کلک کر کے شاہد افریدی کی ایمیج ہے جو آپ لوگ نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ یہاں پر لے آنی ہے یہ آپ لوگ دیکھتے ہوں یہاں پر میں اس کو لے آیا ہوں اب یہ شاہد افریدی کی جو پکچر وہ بھی یہاں پر فٹ ہو چکی ہے اب اس پکچر کا جو بورڈر ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے وائٹ کرنا ہے تو دوبارہ ہم لوگ ایڈڈ کے اوپشن پر جائیں گے اور یہ فریم سیلٹ کریں گے وائٹ سیلٹ کریں گے اور یہ جو بورڈر ہے اس کو ہم لوگ کم کر دیں گے تاکہ اس کا جو بورڈر ہے یہ زیادہ موٹا نہ ہو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے ایک پروفیشنل طریقے سے ہماری ویڈیو کریئیٹ ہو چکی ہے اب یہ والا جو حصہ ہے اگر آپ لوگ خالی چھوڑیں گے تو بڑا آکورڈ سا لگے گا اس حصے پر آپ لوگ نے بریکن نیوز لکھتے نہیں لیکن یہ نیچے والا جو سیکشن ہے نا یہ والی جو امیج اشاد افریدی کی اس کو آپ لوگ نے یہاں پر انگوٹے کی مدد سے اس سائیڈ پر لے آنا ہے اور یہ سارے کا سارا جو فریم ہے اس کے ساتھ اڈجسٹ ہو جائے گا جتنی ویڈیو ہے اُتنی ویڈیو آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے اور جو ایکسٹا ویڈیو ہو جہاں پر باتیں وغیرہ ہو رہی ہیں مطلب بورنگز ہیں اس کو آپ لوگ نے کٹ کر دینا ہے یہ میں فریم بھی کٹ کر دیتا ل였ا ہوں اور نیچے سے جو ایکسٹا ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ نے ڈیل کر دینا ہے اگر ساری ویڈیو لگانا چاہتے ہیں تو ساری ویڈیو بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں بریکنگ نیوز لکھنے کے بعد ہم لوگ اس کو اوکی کر لیتے ہیں اوکی کرنے کے بعد اس کو کھینچ کے نیچے لے آتے ہیں اور یہ بلو والا جو حصہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہوں گے میں نے بریکنگ نیوز اوکی کر دیا اب آپ لوگ دیکھ جاؤں گے یہ تھوڑا سا اس کو ہم لوگ نے موو بھی کروانا ہے موو کیسے کروائیں گے یہاں پر آپ لوگ نے ایسے اوکی کرنا ہے ایڈٹ والے سیکشن میں جانا ہے اور ایڈٹ والے سیکشن میں جیسے ہی آپ لوگ جائیں گے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک افیکٹ آئے گا یہ دیکھیں نیچے کی طرف آ رہا ہے اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ والا سیکشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا افیکٹ اس پر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اور ایسے اوکی کر دینا ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک تو ڈبلیکیشن کا آپشن آئے گا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے ایسے کلک کرتے جانے ہیں جیسے جیسے آپ لوگ کلک کرتے جائیں گے یہ کوپیز اس کی بنتی جائیں گے مکمل ویڈیو تک آپ لوگ نے اس کو کوپی کرتے جانا ہے یہ میں نے ایسے یہ کر لی اسی طرح جب آپ لوگ کوپی کرتے جائیں گے اب دیکھیں یہ نیوز ہماری کتنی بہترین طریقے سے کریئٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگ ایمیج کے اوپر کوئی افیکٹر لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ اس ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور یقین مانے زبردست طریقے سے آپ لوگوں کو ویوز بھی آئیں گے اور ویوز تب آئیں گے جب آپ لوگوں کا تھامنل اچھا ہو یہ دیکھیں اچھی لگ رہی نا ویڈیو ایڈیٹنگ اب آپ لوگوں کو دوسرا طریقہ اس کا بتاتا ہوں ایک تو ہو گیا کہ جس سے یہ کال پہ بات کر رہے ہیں ان کی یہاں پر ایمیج آپ لوگ نے لگا دنی ہے اب ہر بار کال پہ تو بات نہیں ہوگی ٹاپک چینج بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اب بل فرض ابھی ورڈ کپ چل رہا ہے جن بھی ٹیموں کے دوران میچ ہو رہا ہے ان ٹیموں کی ایمیجز آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے گوگل سے یا ایمیج سرچ مین اپلیکیشن سے اور ڈاؤنلوڈ کرنی کے بعد ان ایمیجز کی ایڈیٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بل فرض میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ریلیٹڈ جو ایمیجز ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں تین چار اگزمپل کی طور پر آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے اگر آپ لوگ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تھوڑا سا کھپ لیتے ہیں تو یقین مانے آپ لوگوں کو اچھا خاصا رسپونس مل سکتا ہے اب یہ میں نے تقریبا کوئی تین چار ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اب میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن ہے مویوی اپلیکیشن یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے کسی ایک دو ویڈیو میں بتایا ہے اس اپلیکیشن کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ لے کر آتے ہیں ان ایمیجز کو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پلس کا سائن ہے اس پر آپ لوگ نے کلیک کرنا ہے اور یہ ایمیجز آ چکے ہیں ان کو آپ لوگ نے ایسے سیلیکٹ کر کے نیچے آپ لوگ سٹارٹ ایڈیٹنگ کا اوپشن دیکھ رہے ہوں گے اس پر کلیک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ ون بائی ون کا ریشو دیکھ رہے ہوں گے اس پر آپ لوگ نے کلیک کر کے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ون بائی ون کا ریشو آپ لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خود ہی اس کے اوپر افیکٹ لگ چکے ہیں اس کو آپ لوگ انہیں سمپلی ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر کلک کر کے سیو کر لینا ہے جیسے آپ لوگ سیو کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو ہماری سیو ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ نیچے دیکھیں باغنا شروع ہو چکی ہے آپ لوگ یقین ماننے اگر اس طریقے سے پرفیشنل وی میں کام کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کوپی رائٹ کا سامنا آپ لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا اور یہ اب ہم لوگ دوبارہ آگے ہیں ان شوڈ میں اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس امیج کی جگہ پہ چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی اور آپ لوگ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں تو میں لالا جی کی جو امیج ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ابھی ہم لوگ نے ویڈیو مباوی اپلیکیشن سے ڈاؤنلوڈ کی ہے کریئٹ کیا ہے اس کو لے آتا ہوں اس کو لانے کے لیے میں دوبارہ جاتا ہوں پپ پر اور ویڈیو والے سیکشن میں جاتا ہوں جس ویڈیو کو میں نے کریئٹ کیا ہے ون بائی ون ریشو کے ساتھ اس کو یہاں پر لے آتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میری یہاں پر آ چکی ہے اب اس کا بورڈر بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں جناب وائٹ اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائٹ اس کا بورڈر ہم لوگ نے کر دیا ہے اور اب آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک زبردست طریقے سے آپ لوگ اپنی ویڈیو اس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ کا دوسرا طریقہ بتاتا ہوں سیم آپ لوگوں کا فریم بھی ایسے ہوگا یہ ویڈیو بھی آپ لوگ اوپر ایسے ہی لگائیں گے نیچے بھی آپ لوگ بریکنگ نیوز ایسے ہی لکھیں گے لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے چینجنگ کرنی ہے یہاں پر چینجنگ کاؤس ہی کریں گے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی اب اس کی جگہ پہ آپ لوگ نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے لگانی ہے مطلب کہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے آپ لوگ نے بس سر ہلانا ہے ایسے سملے کہ جیسے آپ لوگ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں ان کو ریاکشن ویڈیوز بولتا ہیں تو آپ لوگ نے یہاں پر صرف بیٹھنا ہے اور جب آپ لوگ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے یہ بلفرز نو منٹ کے ویڈیو ہے تو آپ لوگ نے بھی یہاں پر نو منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہی لگانی ہے یہ اگر تین منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ لوگ نے اپنی ویڈیو تین منٹ کی ہی کیمرے سے ریکارڈ کر کے یہاں پر لگا دینی ہے آپ لوگ جب لگا دیں گے تو اپنی جو وائس ہے اس کو آپ لوگ نے سائلنٹ کر دینا ہے مطلب بیک گرونڈ پر کوئی آوازیں وغیرہ آ رہی ہوں گی آپ لوگوں کی تو ان آوازوں کو آپ لوگ نے سائلنٹ کر دینا ہے پوشش کریں کہ آپ لوگ جب یہ ویڈیو اینڈ ہونا تو آپ لوگ تھوڑا سا بول بھی لیں اس ویڈیو کا یہ والا جو پارٹ ہے جہاں پر آپ لوگ نے بولنا ہے اس پارٹ پر آپ لوگ جو ان کی آواز ہے ان کی سائلنٹ کر دیں اور وہاں پر آپ لوگ خود بولنا شروع کر دیں اس طریقے سے آپ لوگوں کے ہنڈر پرسنٹ جو چانسیز ہیں سیکیور ہونے کے وہ اوکی ہو جائیں گے مطلب ہنڈر پرسنٹ آپ لوگوں کا جو چینل ہے یہ منٹائز ہوگا اب یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں سے صحیح ایڈیٹنگ نہیں ہوتی یا صحیح ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی تو وہ گلتی کر جاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اوپر جو نیوز لگائی اس کی وائس یہاں پر سائلنٹ کر دی اب آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر بولنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے یہ جو ویڈیو ہے اس کی آواز سائلنٹ کر دی وہاں پر بول لیں آپ لوگ تقریباً 20-25 سیکنڈ تک مطلب بتا دیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دی اتنا سا آپ لوگ ساتھ بول لیں اپنا سر ہلانے کے ساتھ ساتھ اینڈ پر تھوڑا بول بھی آپ لوگ لیں تو کیا آپ لوگ اتنا بول نہیں سکتے تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ